السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیئے سے ہوں گے اور یہاں بھی بہت تھنڈ ہے آپ بتائیں آپ کے وہاں پر کیسا موسم چل رہا ہے اور زیادہ سردی ہے یا دھوپ ہے کیسا موسم ایسے تو آج کل ساری جگہوں پر ہی سردی ہے تو مجھے ضرور نیچے کمنٹ سیکشن ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں موسم کیسا ہے تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے پینٹنگ بنائی تھی تو میں نے آپ کو فرمس کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اپنی فول ویڈیو پینٹنگ کی تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب اولا میں نے اپنے ایک میڈیم کا انویس لیا ہے اور اس پہ میں نے لائنز رو کی ہیں نائن لائنز رو کی ہیں میں نے بلوکس بنا لیا ہے کیونکہ میں نے جو ہے وہ نائن بلوکس کے اندر لکھنا ہے تو بلوکس بنانے کے بعد مجھے جو جو کلرز چاہیے تھے ان کو میں نے پینٹنگ ٹرے میں رکھ لیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ مکسٹرز میں میں نے کیا ہے جسے گرین اور بلو کا مکس کیا ہے میں نے اورنچ اور براؤن کا یلو کا اس طرح سے میں نے مکس اپ کر کے بھی لگانے ہیں تو وہ میں نے ایک اپنے ٹرے میں ان کو نکال لیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے بلوکس میں نے پینسل سے رو کیا ہے کیونکہ اگر ہم کسی مارکر بکر سے درو کریں گے تو پھر پینٹ اوپر کریں گے تو نیچے شو ہوگا تو آپ پینسل سے درو کر لیں ایزیلی وہ پینٹ کے نیچے آ جاتا ہے تو فرس بلوک میں نے اپنا سٹارٹ کیا ہے یہ کلر ہے رویل اور ریڈ محرون کے لئے آپ پکس کر کے میں نے اس کو کر رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کو پورے فل بلوک کو جو ہے میں نے کلر کر دینا ہے سمپل ہے بہت ہی سان ہے آپ اس طرح سے پہلے بلوک کو فل کریں اچھا میں نے جب پہلے ٹرے میں ڈالا تو مجھے لگا کہ شاید ٹرے میں ایزی ہوگا لیکن وہ ایزی نہیں تھا تو پہ میں نے اس کو کینویس کے اوپر ہی کلر جو ہے وہ رکھا تھا بعد میں اس طرح سے یہ دیکھیں روز میں نے کینویس کے اوپر ہی تالے تو یہ زیادہ ایزی میں سے لگا کہ اس کے اوپر ہی لگا کے آپ اس کو مرچ کر دیں جی اس طرح سے میں نے اپنے بلوک کو جو ہے فل کیا ہے کلر سے تو میں نے سپیچ جو ہے نا وہ ویڈیو کی سپیچ جو ہے جو ہے اگر میں سپیچ جو ہے تو بہت ہی لگی ویڈیو ہو جاتی تو آپ بہت ہو جاتے ہیں اور میں اس طرح سے اب اپنے بلوک کو فل کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بیکگراؤنڈ بنانا ہے تو بیکگراؤنڈ پر اوپر پر ہم لکھیں گے تو سلپلے بیکگراؤنڈ ہمارا بن رہا ہے تو بیکگراؤنڈ کے لیے ہم نے بلوک سمی چاہیے تو اس طرح سے میں نے اپنے فل بلوک کو فرس بلوک کو میں نے اس طرح سے فل پینٹ کر لیا ہے اور سائیڈوں سے جائے میں تھوڑا تھوڑا باہر ہی نکا رہی ہوں اس طرح سے کر رہی ہوں اور تھوڑا سا شیڈنگ اس طرح سے کر کے باہر دے گی ہوں اس طرح سپنج ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پنج سے چھوٹا بھلا تو آپ اس طرح سپنج سے بھی سپنج سے بھی سپنج پر سپنے ہیں اب میں نے ایک کپ رکھا پانی ڈال کے برش کو میں نے کلین کیا ہے اور کلین کرنے کے بعد آپ اچھی طرح سے ڈرائر کر لیں کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے اگر دوبارہ پینٹ استعمال کرتا ہونا تو اس میں برش پر پانی لگ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے سیکنڈ پینٹ بھی مر جانے میں ایزی نہیں رہتا تو میں نے اس طرح سے اپنے برش کو کلین کر کے اپنا سیکنڈ پینٹ میں نے کینوز کے سیکنڈ بلوک پر لگا لیا تھا براؤن کلر ہے یہ ڈال براؤن کلر اور میں اس طرح سے اس کو اب سیکنڈ بلوک کو فل کر رہی ہوں تو اس طرح سے ہم کینوز کے اوپر لگانے کا یہ ہی ایزی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لگا لونہ تو آسانی سے بلوک فل ہو جاتا ہے تو بس میں نے اپنا سیکنڈ براؤن کلر جو ہے وہ سیکنڈ بلوک کے فل کر رہی لیا تقریباً تو اس کو میں سائٹ سے اس طرح سے آہستہ آہستہ سے جو لائٹ کلر سے نکالوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سائٹ سے میں نے سپنج کی طرح سے اس کو باہر نکالا ہے اور اپنا تھرڈ بلوک پر میں چاہے وہ بلو کلر یوز کر رہی ہوں دارک دو کلر کیونکہ ہم نے چاہے نا وہ بیک گراؤن میں نے ڈارک رکھی ہے اگر آپ کو بھی کوئی پینٹنگ بنانی ہے اور کچھ اوپر لکھنا ہے اور اس طرح سے رائٹنگ کے پینٹنگ اگر بنا رہے ہونا تو یعنی کہ وہ پینٹنگ جن کے اوپر آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ ڈارک رکھو گے اور اگر آپ ایسا کر سکتا ہے اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ڈارک ہے تو اوپر جو آپ لکھو گے وہ لائٹ کلر سے لکھو گے اور اگر آپ کا بیک گراؤنڈ آپ لائٹ بنا رہے ہو تو پورا لائٹ بناو گے اور اوپر جو لکھو گے وہ آپ ڈارک کلر سے لکھو گے تو وہ پرومینٹ ہو جائے گا اس طرح سے میرا جو تھرڈ بلوگ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ گیلے ہیں تو ان کو آپ نے درائی کر ہونے کیلئے رکھ دینا فریم کو جب سارے کلرز ہو جائیں گے اب میں فورٹ کلر یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ لائٹ کلر ہے اور اس کے ساتھ میں نے لینا ہے یہ محرون کلر اب آپ ان دونوں کلرز کو میکس کریں گے تو وہ یہ ریڈ ٹائپ کلر گنچا ہے گا اب میں نے ان دونوں کلرز کو پہلے کینویس کے اوپر لگا لیا ہے اور اب میں ان کو مرش کروں گی تو یہ ایسلی مرش ہو جاتا ہے اب اگر ٹوئے میں ڈال کی کرو گی جس طرح میں پہلے کر رہی تھی تو وہ نا آپ کو بہت ڈیفکلٹ ہو رہا تھا بار بار برش اٹھانا اور پھر لگانا تو یہ جوئے اس طرح سے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ وہ کلرز لگاؤ اور ان کو مرش کر دوں that is really easy اور اب آپ اس کو مکس کرو گی مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں ان کا شیئر ہی بلکل چینج ہو چکا ہے اور ریڈ شیئر اس کے انتر سے نکل رہا تھا اور بہت پیارا کلر بن گیا یہ اب اسی طرح سے اس کو بھی یہاں سے 3 سائز سے آپ نے اس کو بہے کی طرف شیئر دینا ہے نکالنا ہے ایک گو کی طرف جائے گا اور ایک دو جو ہے وہ ایک نیچے اور ایک سائز پہ اس طرح سے آپ نے باہی نکالنا ہے اس کے کورنرز کو کورنرز ایک طرف سے نکال لیا جا آپ کے جو کینویس کے سائٹ بورجرز ہوتے ہیں آپ ساتھ ساتھ ان کو بھی فل کر دے جاؤ اس طرح سے میرا یہ بلوگ فل ہو چکا ہے اب میں اس کو برش کی مدد سے بلکل فل یہ باہی کی طرف جب اس کو کروں گی موف کروں گی باہی کی طرف تو اس طرح سے یہ باہی ایک خوبصورت سا شیئر بن سائے گا اچھا یہ ہو گیا ہے ہمارا فورت بلوگ اور فورت بلوگ کے بعد اب ہم نے فیت بلوگ سٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کہہتی سائٹ بورجرز ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ فل کرنا ہے اور کلر جتنا آپ نے اوپر لیا ہے ورکس اتنے ہی حساب سے آپ نے اسی سائز میں آپ نے اس کو نیچے بھی کلر کرنا ہے اور اس طرح مرش بھی آپ نے کرنا ہے تو جیسے آپ اوپر کر رہے ہیں ویسے ہی سیم کلر نیچے ہوں گے اس طرح سے آپ نے کوئی بھی اس کو ڈیفرنس نہیں لے کرانا اس طرح سے ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے فورت بلوگ اب میں فیت بلوگ کے اندر آئل پینٹ یوز کر رہی ہوں یہ میں نے آئل پینٹ بلو پر لیا ہے ڈارک بلو اس کو میں نے ڈالنا ہے پہلے اس بلوگ کے اندر اس کو لگا لینا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہم نے لینا ہے آئل پینٹ اور اس کے ساتھ جو میں کلر مکس کر رہی ہوں دیکھیں دونوں دارک بلو دیکھیں دونوں دارک بلو لیکن آپ کلر ڈیفرنس دیکھیں کہ دونوں کی زاہر ہے وہ آئل پینٹ ہے اور یہ چھو ہے وہ آئل پینٹ ہے تو دونوں کی مکسٹر مٹیریل جو ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے تو جب ہم اس کو مکس کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کا کلر بہت ہی پیارا آتا ہے ایسا لگتے ہیں جسا لائٹ والا کلر ہوتا ہے تو وہ بلکل بیسا کلر آتا ہے اب ان دونوں کو ہم نے مکس کرنا ہے تو میں ان دونوں کو مکس کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ رہا ہے جب مکسچرز میں آپ کلر یوز کرتے ہو نا تو مکس کرتے ہو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کو تو بہت ہی زبردست کلر آتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے وہ تو اس طرح سے اب ہم نے اس کو کلر سے فیل کر لینا ہے اور ہمارے ٹو سائٹس اس بلوک کے وہ کلر کی طرف لگ رہے ہیں تو بس اس طرح سے ہم نے اس کو سائٹس سے بھی باہر کی طرف نکالنا ہے اور دونوں کلرز میں اس کو شامل کرنا ہے یہ دیکھیں فریلی ہینڈ آپ جب برش کو موو کرتے ہونا تو اس طرح سے یہ شیئر آتا ہے اور اب میں نے تقریبا اپنا یہ جو فیفٹ بلوک ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور میں ریٹ کی طرف مرش کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ریٹ کی طرف مرش کرنا ہے بہت ہی پیارا شیئر آتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس تقریبا سارے مینے کر لیا ہیں باست کی ویڈیو میں نے نہیں بنا لیا کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے کلرز کو یوز کرنا ہے اس طرح سے میں نے یہ یلو کیا تھا نیچے اس طرح سے میں نے سارے کلرز سے اپنے بلوک جو ہیں وہ فیل کر لیا ہیں میں نے یلو یوز کیا ہے رید بلو ڈال بلو اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز جو آپ دیکھیں ہر بلوک میں جو کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جب کلرز آپ کے مکس ہوتے ہیں ایک فریم کے اوپر تو وہ بہت ہی پیاری لوگ دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ آئیل کلر جو ہے یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ سا لگ رہا تھا بہت ہی ڈیفرنٹ اس میں جو وہ میں نے بلو کلر یوز کیا تھا وہ بہت ہی الگ سے شیٹ دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لائٹ بلو جو ہے اس کی لائٹ نکل رہے گیا اب وہ ڈرائی ہو چکا تھا میرا فریم اور میں نے ایک دن اس کو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد نیکس ڈی میں نے ان کلرز کو دوبارہ سے میں نے اس کو جو ہے وہ کلر اس کے اوپر کیا ہے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ بیکگراؤنڈ دیتے ہونا تو اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سے یوز کرنا پڑتا ہے کلر تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیکگراؤنڈ ہے وہ بہت ہی سولیڈ ہو جاتا ہے بہت ہی مطلب ہارڈ ہو جاتا ہے اچھا مطلب ایک طرح سے کھل رہا ہوتا ہے وہ کلر تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر دبل کلر سیم اسی طریقے سے ہم نے سارے کلر اس کے اوپر جو ہے وہ وہ ہی کلر ڈال کے جو میں نے مکس کی تھے وہ مکس کلر ڈالیں گے اور جو میں سمپل یوز کیا تھے اس طرح سے یہ ریڈ میں نے یوز کیا تھا اس کو آپ نے اسی طرح سے ریڈ اوپر رکھ کے اور زیادہ نہیں ڈالنا اتنا ہم نے پہلے ڈالا تھا اتنا نہیں کرنا کیونکہ پہلے تو ہم فرسٹ ڈیوز میں کر رہے تھے تو اب جو ہے وہ ہم نے جسٹ اس کو اوپر سے ہم نے لائٹ سا ٹچ دینا ہے تاکہ وہ اب جو ہم ٹچ دیں گے نا جو کلر نکلے گا وہ سوپنے کے بعد رائے ہونے کے بعد بھی وہ ہی کلر رہے گا تو اس طرح سے ہم نے اپنے کلرز کو دوبارہ سے رینیو کرنا ہے اور میری کلرز دیکھیں آپ بہت ہی زیادہ اب یہ شائن میں آئیں گے اب جو ہم کلر کر رہے ہیں نا دوبارہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ شائن کلرز دیں گے اور اس طرح سے میں نے یلو بھی یوز کیا ہے اور یلو کے اوپر میں یلو ہی ڈال کر اور اس کو مکس کر رہی ہوں لائٹ لیٹ ہلکا ہلکا اور اب جو میں یوز کر رہی ہوں نا اس کو بھرچ تھوڑا ایسا میرا گیلا ہے پہلے میرا گیلا نہیں تھا کیونکہ وہ میرا سمپل تھا نا ہم نے نیچے پلین تھا وائٹ تھا تو اب میرا تھوڑا ایسا بھرچ گیلا ہے تاکہ ہم نے اس کو مرچ کرنا ہے تو کلر کے اوپر ہم کلر کر رہے ہیں تو یہ گریپ فورن پکڑ لیتے ہیں کلر بلوک کے اندر اس سے ریلی کیا کلر کو کلر کو دوبارہ مکس کیا ہے اور پھر میں نے اس کو ڈرائی ہونے کیلئے رکھ دیا اور جو کی ڈرائی ہوں گیا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر حروف مکتاعت در جو ہیں وہ لکھنے ہیں تو اس طرح سے میں نے الیف لا میرے دیکھیں کلر سے لکھنا اب میں نے اس کے بلوک کے اندر جتنے بھی کلر جو میں یوز کروں گی نا اوپر تو وہ سارے میں لائٹ کلر یوز کریں گی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہا ہونکے میں نے اس کو اب اس کو میں نے نا ٹرے کے اندر ہی ڈال کے یوز کر رہوں کیوکہ یہ ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں یوز نہیں کرنے ہمیں ہمیں تھوڑے تھوڑے چاہیے ہوں کہ اور سمال برش سے کہیں ہم نے� ne توڑے برش سے Government ہم نے خدم برش سے یوز کرنے است تو اس طرح ہم اس کو PET ر想ارے کے اندر ڈال کے PET ر ر فکر کریں گے اور میں نے اپنے سارے بلواکس میں اس طرح سے پہلے آپ دیکھ رہے ہ über سے لکھا ہوا ہے پہلے میں نے نا اس کو پینٹ سے لکھا تھا اور میرے پاس ہائیلائٹر تھا اور مرکی اس کے اوپر چل نہیں رہا تھا تو میں نے ہائیلائٹر سے پہلے لکھا تھا اچھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے لکھ لو پینٹ سے لکھ لو تو بس میں نے اب اپنے اس کو کمپلیٹ کیا پینٹنگ کو تکریبہ بینکٹ ہو چکی ہے بس ہمارا ایک بلوک رہتا ہے اور آپ کو میری پینٹنگ پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا یہ میں نے آپ کے ساتھ سے اس لئے شیئر کیا ہے کیونکہ میں نے آپ سے پرامیس کیا ہوا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح کی سر میں پینٹنگ بناتی ہوں تو اگر آپ کو میری پینٹنگ پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور زیادہ مزید پینٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ